تیز گندباز آرشدیب سنگھ کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر پھیلانے کے معاملے میں ایک بڑی سازش سامنے آئی معلوم چلا کہ یہ بیان آئی ایس آئی کے اشارے پر شہیر حیدر ملک سیالوی نام کے ایک شخص نے شروع کیا تھا شہیر سیالوی پاکستان میں ایک راجنیتک پارٹی چلاتا ہے اور خود کو یواؤں کا نیتہ بتاتا ہے چار ستمبر کو پاکستان کے میچ جیتتے ہی اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پر ڈالا تھا ویڈیو میں میچ کی آخری گیند اور اس کے بعد شہیر کے دوستوں کا جشن دکھ رہا ہے لیکن اسی ویڈیو کلپ میں اس نے ارشدیب سنگھ کا ذکر بھی کیا یہ زہر وہ آئی ایس آئی کے اشارے پر پھیلا رہا ہے ممکن ہے کہ اٹھاروے اوور میں کیچ چھوٹنے اور بیسوے اوور میں میچ ختم ہونے کے بیچ اس کے سکرپٹ تیار ہوئی ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کے اپنے آقاؤں کے اشارے پر اس نے اس طرح کا ویڈیو بنایا ہو آئی ایس آئی کو ہمیشہ ایسے لوگوں اور سنگھٹھنوں کی تلاش رہی ہے جو صرف ایک چہرہ بنی رہے اور ضرورت پڑھنے پر وہ اپنے مہرے کے طور پر ان کو استعمال کر سکے اور شہیر حیدر ملی کا سیالوی ایسے ہی لوگوں میں ہے پاکستان میں خود کو یوہ نیتا بتانے والا شہیر آج کل بار راحت کام میں لگا ہوا ہے لیکن سوتروں کے مطابق وہ ایسے چھوٹ بھئیے نیتاؤں میں ہیں جن کا مقصد کیول آئی ایس آئی کو خوش کرنا ہی ہوتا ہے اور شہیر نام کے اس قطعے تو یوہ نیتا کی پول آرش دیب کے خلاف زہر اگلے جاتے ہی کھل گئی اسے سے پہلے بھی شہیر حیدر ملی کا سیالوی بھارت کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے تحریکے لبیک جیسے سنگٹھن کا بھی سمرتھن کیا تھا تحریکے لبیک وہی سنگٹھن ہے جس کا ہاتھ ادھائپور کے سرطن سے جدہ والے ماملے میں سامنے آیا تھا بھڑکاؤ بیان دینے کے ماملے میں کیس تو اس کے خلاف پاکستان میں بھی درج ہیں لیکن پھر بھی پولیس اسے گرفتار نہیں کرتی بلکہ پولیس کو گلے لگانے کا ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے آئی ایس آئی کو اس کی شہ ایسی ہے کہ وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عمران خان سے کم نہیں سمجھتا پہچان چھپا کر سازش کو انجام دینے کا ذکر تو وہ اپنے بھاشنوں میں بھی کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کا کنیکشن سکس فور جسٹس سے بھی سامنے آ چکا ہے بھارت میں خالستان کی آگ کو ہوا دینے کی جو کوشش سکس فور جسٹس جیسے سنگٹھن کرتے رہے ہیں شہیر ان کی مدد کرنے سے نہیں چوکتا یعنی بھارت کے دشمنوں کے پروپاگینڈا میں وہ پہلے سے شامل رہا ہے